گناہوں کو معاف کر دے انکا اللہ کل شیئ ان قدیر تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سامنے توبہ کیوں کی جائے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں مانگی جائے اللہ نے فرمایا اَسَا رَبَّكُمْ اَن يُقَفِّرَانْكُمْ سَيِّئَ آتِكُمْ جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یاد کیجئے اس قصے کو جس قصے میں ایک آدمی نے سو آدمیوں کو قتل کیا کسی عالم سے مشورہ کیا کہ میں نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے کیا میرے لیے بھی معافی ہے کیا میرے لیے بھی گناہوں سے معافی کی گنجائش ہے کہا ہاں ہر آدمی کے لیے جب تک وہ ملاک المعب کو دیکھ رہی لیتا برزخ کا پردہ برزخی پردہ اس سے ہٹ نہیں جاتا فرشتے اس کے سامنے آ نہیں جاتے آخری وقت اس کا پہنچ نہیں جاتا اس وقت تک اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے کہا پھر کیا کروں کہا اس بستی کو چھوڑ اس بستی کو چھوڑ پر وہ شخص جا رہا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے موت کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں جنتی لباس لے کر بھی اور جہنمی لباس لے کر بھی نو فرشتے جنت کا لباس لے کر اور نو فرشتے جہنم کا لباس لے کر آپس میں جھگڑتے ہیں جنتی فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے جہنمی فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا مجرم ہے ہم اس کو لے کر جائیں گے اللہ کے ہاں مقدمہ چلا جاتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم دونوں جاؤ جاؤ اس زمین کو نہ پو جو زمین اس نے تے کر لی ہے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ چکا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر پر گامزل ہے اس زمین کو دیکھو وہ فاصلہ کتنا تے کیا ہے اگر فاصلہ زیادہ تے کر لیا ہے تو اس کو جنت میں لے جانا اور اگر فاصلہ کم تے کیا ہے اس کو جہنم میں لے جانا فرشتوں کے درمیان فیصلہ کر دیا فرشتوں کو زمین نہ اپنے کے لیے بھیج دیا پھر آسمان سے زمین کی طرف رہی کی اے زمین اے نیک لوگوں کی بستی میرے بندے کے قریب آجا اور اے برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور ہٹ جا فرشتے زمین نہ اپ رہے ہیں زمین کو حکم دیا گیا ہے نیک لوگوں کی بستی بندے کے قریب آگئی بروں لوگوں کی بستی بندے سے دور ہٹ گئی جب فرشتوں نے ناپا یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں مانگی جائے اصا ربکم ایو کفرانکم سیاتکم تمہاری رات کی تاریخی میں ہونے والے گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا دن کی روشنی میں تنہائی میں تمہارے گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے فرشتے تمہارے دن کی روشنی والا گناہ بھی لکھ رہے ہیں رات کی تاریخی والا گناہ بھی لکھ رہے ہیں اَسَا رَبَّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ گناہوں کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا عبادی اللذین اصرفوا على انفسہم لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے نا عبید نا حجالا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہِ قدرت میں ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کسی سے پوچھنے نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرے گا اے اللہ تُو نے اپنے اس بندے کے یہ گناہ جو زمین اور آسمان کو بھر چکے تھے یا اللہ اس بندے کے گناہ پانی کے کترات سے بڑ چکے تھے یا اللہ اس بندے کے گناہ نٹی کے ذرات سے بڑ چکے تھے زمین اور آسمان کو بھر دیا تھا اس بندے کے گناہوں نے یا اللہ تولے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں اسی لیے فرمایا یا عبادی اللہ اصرفوا لانفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جانا ان اللہ یقفر الزنوب جمیعہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحمت والا ہے اسی لیے فرمایا اللہ تعالی نے کہ تمہارے گناہوں کو بخشنے کے بعد کیا ملے گا یدخلکم جنات یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یام لا یخز اللہ النبی جس دن اللہ اپنے نبی کو زلیل نہیں کرے گا واللزین آمنوا ماہو اور جو مومن اس کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالی ان کو بھی زلیل نہیں کرے گا آج آپ گناہ کرتے ہیں باپ سے چھپ کر ماں سے چھپ کر برادری سے چھپ کر یہی گناہ اگر اللہ اپنے بندے کو زلیل کرنا چاہے گا میدان محشر میں سب لوگوں کے سامنے اس کو ننگا کر دے گا یہ ایسا پاپی تھا فلا موقع پر اس نے یہ گناہ کیا فلا موقع پر اس نے یہ بدکاری کی فلا موقع پر اس نے یہ کام کیا اس کے سارے گناہوں سے پردہ ہٹا دے گا لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں میدان محشر میں تم کو زلیل اور رسوہ نہیں کروں گا کیا کرے گا اللہ اللہ کے نبی خرماتے ہیں یدن المومن و یوم القیامہ مر رب بہی اللہ اپنے مومن بندے کو اپنے قریب کرے گا یہاں تک کہ اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھ دے گا پھر اللہ تعالی اس سے اپنے گناہوں کی جو وہ گناہ کیا کرتا چا اس کا اقرار کروائے گا پوچھے گا اللہ تعالی اپنے بندے سے کیا تو اس گناہ کو پہچانتا ہے کیا تو اس گناہ کو پہچانتا ہے بندہ کہے گا ہاں اللہ میں اس گناہوں کو پہچانتا ہوں جس جس موقع پر میں نے یہ گناہ کیے یا اللہ میں یہ گناہ پہچانتا ہوں اللہ کہے گا بندے دنیا میں میں نے سطر پوشی کی تو بڑا پاپی تھا میں نے لوگوں کی نگاہوں سے تجھ کو بچا کر رکھا تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا برادری تیرے گناہوں پر متلے نہ ہو سکی کوئی آدمی تیرے گناہوں کو جانچ اور پڑک نہ سکا لیکن آج میں تجھے آج تیرے سارے گناہوں کی بخشش کا پروانہ تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ رسوائی سے اپنے بندے کو بچائے گا بندہ وہ ہوگا جو مومن ہوگا ایمان والا ہوگا عقیدہ اس کا درست ہوگا اس بندے کے گناہوں کی معافی ہوگی جو بندہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا جو بندہ شرک کا ارتکاب کرنے والا ہو چاہے وہ ایک رتی ہی کیوں نہ ہو اللہ ایسے شخص کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے کیا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب سے دعا کی تھی یا اللہ جس دن میدانِ معاشر میں تو لوگوں کو اکٹھا کرے ان لوگوں کے سانے مجھے زلیل نہ کرنا اللہ نے اپنے بندے کی دعا کو اپنے دوست کی دعا کو قبول کیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوگے ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد سے ہوگی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے بابا میں دنیا میں تجھ کو توحید کا درست دیا کرتا تھا میں تجھ کو کہا کرتا تھا اے بابا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سننے کے قابل نہیں بابا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو دیکھنے کے قابل نہیں بابا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تجھے نفو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں بابا تو نے میری بات نہ مانی آج تو نے اس انجام کو دیکھ لیا کہ فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر تجھ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں آذر کہے گا اپنے بیٹے ابراہیم سے ابراہیم تو اللہ کا دوست ہے اللہ کا نبی ہے اللہ کا رسول ہے اللہ نے تجھ پر صحف اتارے ہیں یہ نصیحت کا وقت نہیں ہے جا آپ نے رب سے میرے بارے میں سفارش کر مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا فرشتوں کی پکر سے بچا جا آپ نے رب سے بات چیت کر ابراہیم علیہ السلام اسی دعا کو بنیاد مناتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری دعا کو قبول کیا تھا اس کے نتیجے میں یہ دعا کیا تھی کہ مجھے میدان محشر میں زلیل نہ کرنا مالا اس سے بڑی رسوائی کونسی ہے کہ میرے باپ کو فرشتے گھسیٹ رہے ہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں پہچان رہے ہیں کہ آذر ہے ابراہیم کا باپ ہے اس آدمی کے نام پر میرا نام آ رہا ہے میری بڑی رسوائی ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہے گا اچھا پھر اپنے باپ کی طرف دیکھ جب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل کو بدل دیا جائے گا اور فرشتے پھر اس کو گھسیٹ رہے ہوگے اللہ کہے گا ابراہیم رسوائی کا سامان میں نے ختم کر دیا اب تیرے باپ کو کوئی نہیں پہچانتا میں نے اس کی شکل کو بدل دیا جانور کی شکل کر دی اب کسی کو پتا نہیں اس جانور کے پیچھے کون ہے ابراہیم کا باپ آذر ہے یا کوئی اور ہے تیری رسوائی کا سامان میں نے ختم کر دیا لیکن میرا حصول باقی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَا يَغْفِرُ وَا يَغْفِرُ وَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا میں اپنے بندے کے سائے گناہوں کو مٹا دوں گا وہ ریت کے ذرات سے پڑ جائے تب بھی مٹا دوں گا وہ پانی کے کترات سے پڑ جائے تب بھی مٹا دوں گا میرے بندے کے گناہ زمین اور آسمان کو بھر دے تب بھی مٹا دوں گا لیکن اگر اس میں شرک کی ایک رکتی ہوئی میں باپ نہیں کروں گا اس لیے تیرے باپ کا ٹھکاؤنا جہنم ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نہ بچا سکے آپ کس باپ کی مولی ہیں کس بنیاد پر آپ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ لوگوں کو غیروں کو مرتوں کو محتاجوں کو ایسا شخص جو مجبور ہے اس کو رب کے برابر لاب اٹھاتے ہیں اپنے ذہن میں لاؤ کوئی بڑے سے بڑا ولی وہ محتاج ہے کس طریقے سے اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ اب یہ محتاج ہے قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے باہر بارش ہو رہی ہے باہر برہ باری ہو رہی ہے کڑکتی دھوب چبک رہی ہے حالات چاہے کچھ قسم کے کیوں نہ ہو باہر بمباری ہو رہی ہے بم برس رہے ہیں گولیوں کی وہ چھاڑ ہے لیکن یہ ولی یہ پیر یہ بزرگ مجبور ہے محتاج ہے ٹائلٹ کا دروازہ کھٹ کٹاتا ہے داخل ہونا چاہتا ہے جب اس کو اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ اپنی حاجت پر کنٹرول کر سکے وہ آپ کی کیا حاجت پوری کرے گا آپ کو بیٹا کہاں سے دے گا اولاد کہاں سے دے گا